بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاید ان کو بلایا گیا ہے تفہینِ عدالت کے نوٹسز ان کو جاری کیے گئے ہیں مگر وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ مجھے جو بھی ان کا موقع ہے اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں انہوں نے سینٹر کے اندر بڑا ایک تفصیلی اس کے اوپر اپنا موقع پیش کیا اس کے حق میں پھر سینٹر جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک قسم کا جو بیان دیا وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا تو فیصل وادہ صاحب جو ہیں وہ بڑے باثر سہستدان تصور کی جاتے ہیں پا پاکستان کے اندر کوئی مجھے تو اس میں کم از کم شبہ نہیں اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کے ثبوت بھی آپ کے سامنے ابھی رکھتے تھا بلکہ دلیل کے طور پر بتا سکتا ہوں میں کہ فیصل وادہ صاحب جو ہیں وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں پی ٹی کی سیاست کے اندر اور اچانک جیتے ہیں کراچی میں سے اور پھر وہ وفاقی وزیر بن جاتے ہیں پھر وہ ان کا کیس ہوتا ہے جو ایک مدت تک پڑھا رہتا ہے اور پھر جناب وہ ناہل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اہل ہو جاتے ہیں اور پھر اہل ہونے کے بعد وہ دوبارہ سینڈر منتخب ہو جاتے ہیں اسی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جس پیپلز پارٹی دنال اندیس ساتھ تک میں جا رہی ہے وہ اس قسم کی گفتوب کرتے رہے ہیں زرداری صاحب ان کی بیٹی کے ہی شادی میں بقیادہ طور پر جاتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ ایسی موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر جو بتاتی ہیں کہ فیصل وادہ ایک بڑے باثر سیاستدان ہیں اور ان کا یہ جو اثر و رسوخ ہے وہ پھر ایسی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے جو وہ دعوے کرتے ہیں مختلف نا کہ یہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوئے گا شہرشید ایک دور میں دعوے کیا کرتے تھے لیکن شہرشید کے 99% دعوے ایڈنم احواج ہی اندیس ساتھ مگر شہرشید دی یہ کیا کہتے ہیں اس کو دیکھا بڑا جاتا تھا وہ جس ٹی وی چینل کے اوپر اونے روتے تھے صرف اس ٹی وی چینل دی ریٹی کا ان تھا تھا ٹی ایر پی چھپڑ پا رہے ہیں اندے صرف فیصل وارڈا صاحب جو ہے وہ ان کی بھی ٹی ایر پی اچھی ہے لیکن اوپلی ریٹی نہیں جو شیخ صاحب نے آصل کتی اسی نا اپنے پندرہ سولہ وزارتوں نے نال فیصل وارڈا صاحب نے ایک ہی وزارت کی ہے لیکن ٹی ایر پی انہوں نے بھی چنگی ٹیٹ ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو اب کھل کے نہ انہوں نے بیان کی ہیں نہ میں بیان کر سکتا ہوں مگر میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو گوشت گزار کیے بغیر مطلب سکون نہیں آنا اور نہ ہی گزار آنا ہے مثال کے طور پر یہ ایکسپریس کے اوپر چھپیوی خبر ہے جو میرے سامنے اس وقت پڑی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ طریق پر پہلے کوئی آیا تھا نہ اب آئے گا نہ وہ آئے گا یعنی تاریخ جو ہے اس پر کوئی پیش نہیں ہوگا اب یہ تاریخ کون سی ہے جس کے اوپر کوئی پیش نہیں ہوگا یا ماضی میں کوئی نہیں ہوا تھا یہ بڑی ایک مبہم سی سٹیٹمنٹ لگتی ہے لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ایک گالیڑینا کدھر جا رہی ہے اور کنو بلایا گیا تکنو نہیں بلایا گیا تکنے آنا ہے تکنے نہیں آنا بات لمبی ہوتے چلی جائے گی اگر میں اس کو سمپ کر دوں ایک جو میری سوچ ہے جو میری جو مجھے لگتا ہے اس سے ہو سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ غلط ہو میں پہلے ہی اس بارے میں آپ کو آگا کر دوں لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ آرٹیکل ون نائنٹین این کی کلاس تھری جو ہے نا چاہدی اس کا حوالہ دے رہے ہیں اس حوالے سے میں نے تفصیلی پروگرام کیا ہوا ہے اور وہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جس میں میں نے بتایا کہ آئین کا آرٹیکل ون نائنٹین این جس کے تحت عدالت علیہ جو ہے وہ اس میں ریٹپٹیشن کی جاتی ہے اور وہ چیزوں کو لے کر چلتی ہیں اس میں کچھ حدود و قیود بھی متین کی گئی ہیں اور حدود و قیود میں یہ کہا گیا ہے جو آرٹیکل ون نائنٹین این کی کلاس تھری ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی جو کیا کہتے ہیں فوجی پائیے اس کو اس ون نائنٹین این میں طلب نہیں کیا جا سکتا براہ راس ان کو طلب نہیں کیا جا سکتا یہ اس کے اندر لکھایا ہے اچھا اس حوالے سے جسٹس فقیر مدکھوکر کا ایک فیصلہ بھی میں نے کوئی کوٹ کیا تھا کہ اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ جناب وہ نے جب سیٹی صاحب اغواہ دراللہ تھی وہ اس وقت سیٹی صاحب کو اغواہ کر لیا تو ان کی گھرولوں کا کہنا تھا کہ جناب جو آرم فورسز کو لوگاں ہیں انہوں نے ہوا کیا کہ اگو فر جسٹس فقیر مدکھوکر نے کہا کہ آرٹیکل ون نائنٹین ایز دی کلاس تھری پہیے میرے اگے ایسی سے سو محکی میں بلا سکنا تو مطلب چیزیں جو ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ جو بھی حکم صادر کریں وہ سہرانکوں پہ اور مانا جانا چاہیے لیکن ابھی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اب یہ فیصل وارڈا صاحب کی اپنی بھی ایک پیشی ہے طریقہ پائیں سپریم کورٹ میں پتہ نہیں یہ اس کا والا دے رہے ہیں پتہ نہیں یہ کسی اور طریقہ والا دے رہے ہیں لیکن پائین ایک ٹویٹ کیتا ہے انہوں نے اور اس ٹویٹ کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ زیرے بحث ضرور آ گئی ٹھیک ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر کچھ لوگوں کو بہت ساری پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو میں یہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دوں فیصلہ ظاہر ہے کہ آپ کریں کسی بھی اپنی تحانت تک سوچ رکھنے حق دار ہو کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ کس زمن میں کیا گیا باقی جو میری سوچ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی اصل فیصلہ تو وہی ہوگا سر جو عدالت کرے گی اور خاص طور پر وہ عدالت جو عوام کی عدالت ہو اصل فیصلہ پائیں دنیا میں وہی ہوتا ہے باہر اب میں بتا ہوں آپ کو کہ وہ کام ہو گیا ہے جس کا عمران احمد خان نعزی ولد اکرام اللہ خان نعزی حال محیمہ ڈیلہ جیل قیدی نمبر جو بھی آپ کا دلکرے لگا لیں آگے وہ ان سے نے سوچا بھی نہیں ہوگا اچھا وہ کیوں نہیں سوچا ہوگا اور کیا کام ہوگا وہ آپ کو بتاتا ہوں نہیں لیکن جو سوچا نہیں وہ کیا ہے جس وقت وہ علی امین گھنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کی پی کے نامزد کر رہے تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں وہ کبھی پپو بچے بن کے بلکل سیر سوٹ کے اور مچھا نینیا کر کے اور بیٹھ کر کسی وفاقی وزیر کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ تمام باتیں مان جائیں گے جو باتیں عمران خان کا حکم ہے کہ نہیں ماننیاں اور تو فتنہ فساد پا آکے رکھنا ہے اور علی امین گھنڈاپور نے ان کی باتوں کو بڑا تسلیم کی اچھا اب ہوا یہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور محسن نکوی اور عویس لگاری ان تینوں کی ملاقات ہوئی علی امین گھنڈاپور جو ہیں بطور وزیر اللہ کے پی کے محسن نکوی اور عویس لگاری صاحب کے پاس گئے یاد رکھیے گا کہ محسن نکوی کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میرا جانی دشمن جے ٹھیک ہے بہت ساری باتیں عمران خان کرتے رہے ہیں انہوں نے وہ اختر لاوے تکرانہ سے یہ ہے کہ میرے تھے حملہ اختر لاوے نے کیتا لیکن باہر محسن نکوی کو انہوں نے جانی دشمن جانا وہ قرار دیا تو محسن نکوی کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانٹرس کی ہے علی مین گنڈا بھول صاحب نے اور انہوں نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جناب جو ہے میں شکر گزاروں محسن نکوی کا اور جناب کیا کہتے ہیں ویس لگاری کا جنہوں نے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی طرف آئے ہیں اور ہم جو ہے وہ اب مل کر کام کریں گے جو لوٹ سیڈنگ کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کریں گے جو ہمارے طرف ایریئرز ہیں وہ بھی ادا کریں گے تو یہ جڑی گلنہ کرتے ہیں سوچے آف کر دیں گا وہ ان کر دیں گا وہ پائیں وہ ساری ساری آکڑ اوپے جا دے ہیں ہوا کیا ہوا صرف اتنا کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ وہ وفاقی کمت کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے اور ان کے ساتھ ایک آئین اور قانون کے تحت ڈیل کرنا ہے اکڑ علی گلنہ بوتا سلطان نے بڑن دی کوششہ نہ کریں یہ مولا جاتے فلم نہیں چل رہی ہے نہ آپ نوری نت کا رول اس میں پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا جو چیزیں قانون کے تحت ہیں وہ ہی ہوں گی ذرا یہ کہتے ہیں کہ جب آج علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ ویس لگاری سے ملاقات ہوئی موسم نکوی صاحب نے کروائی تو اس وقت علی مین گنڈا پور نے کہا ساڑے صبح لوڈ شیڈنگ بڑی ہے انہیں کہا ضرور چوی کینٹے بجلی زمانگی تانو بجلی چوری یہ رکو اربار پہ دی بجلی چوری ہوں دیتا ساڑے صبح سے آپ نشین کریں گرمی ہے اور میں بلکل کوئی نہ سبائیت نہ لسانیت اس وعالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے سبائیت وغیرہ پھیلیں کیونکہ ظاہر ہے سارے مارے بھائیں ہیں مگر تن کے نا تن کے اے یہ لاہور کے لوگوں سے بل وصول کیا جاتا ہے بقیدہ سنگید نورہ کے وہ آپ کو اوور بلنگ ہوئی رہی ہے تو بھی وہ کہیں گے تو یہ جمعہ تک رہا ہونا یہ جمعہ نہیں کر رہا ہوگا بجلی کٹی جائے گی مان بھی جائے گی کہ اوور بلنگ ہوئی بل درست نہیں کرنگی ایسا نا گرمیوں میں بقیدہ آئے کھانی نہیں نا متھتے رکھی ہوں نہیں ہے وابدالیا نے یا لیسکو والوں نے اور یہاں سے ریکووری کرتے ہیں اور یقین کریں ایس سندھ لے پاسے ہوں کراچی لے پاسے ہوں کیپیکے لے پاسے ہوں بلوچستان دے پاسے ہوں جنہی خبران نہیں آئیں پنجاب کے بھی یہ جو سرائکی ایریاز ہیں یا ادھر فیصل آباد دے پرند تھا لے پاسے نے یا چنیوڑ لے پاسے نے ٹھیک ہے کچھ نہا لی دی پرند تھا ہمانے وہاں سے خبریں یہ آتی ہیں کہ جناب اتھر بجلی چوری بڑھی اور بلی بیلی دے جبیلہ کوئی لینڈ چلا جائے تو انہوں کی ایرلینڈے نے اور جو ہے وہ بڑا ہنگامہ ہو جاتا وہاں پر ٹھیک ہے اور لاہور کے اندر اینج بیلہ اندہ ہے پانچ سات دن اندر ٹوٹل بیچ اگر آپ نے آج آخری طریقہ ہے بل جمع نہیں کریا سر اس طرح آت بارہ بج آپ کی بجلی کاٹ دیں وہ آپ برنہ اگل دن تک کنفرم ہے نا کہ تاڑے بوئے تھے کھلوتی اور گئے پا آج بجلی کٹی چلی یہ بل جمع کریا تھے پھڑا دیو بہت ہی کوئی مہربانی کرے تو کہا چلو میں ادھا کنٹ دینا جو بل جمع کر آکے ہو یہ حالت کرتے ہیں اُتھے دیکھو ار بار بیلی بجلی چوری ہو رہی ہے کوئی پچھنہ لانے ہیں اور اگر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو سر وہاں سے کی بات نہیں کرتا لیکن آج ایک اچھی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے لوگ کی جو مرضی کرنا کر کہ جناب تھوک کر چاٹ لیا جناب اکڑ نکل گی ساری اور جو بھی باتیں لوگ کریں کہ عمران خان صاحب ہونڈھنا ہو کیا آلے جو مرضی باتیں کریں لیکن یہ اچھی ڈیویلمنٹ ہے مل کر وفاق کو اور صوبے کو چلنا چلی اس میں پاکستان کا فائدہ ہے مگر ان کا ماضی گواہ ہے کہ این جب پپو بچے بڑھنے کے پریس کانفرنس کردے نے تر راتی پھر انہوں نے کچھ ہندہ دے پھر کوئی ایسا بیان داغ دیتے جسے سارا بنا بنایا کام خراب ہو جاتے اور یہ ان کی عادت ہے پرانی ان کی پارٹی کی عادت ہے یہ اسی طرح سے کرتی ہے پارٹی عمران خان نے ملانہ فضل الرمان کو مغلوی ڈیزل اتنی بار کہا ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں پبلیگلی کہا ہے اور اب یعنی تاستہ اس کے بندے پر عدیٰ کہ جو ملانہ دے گٹے کوڑے پھڑے اور کوئی ساں نراج جوے وہ کیا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے سر ایسپا سے بہت زیادہ کٹا جائے ٹھیک ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں آج پہلی بار انہوں نے ایک اچھا کام کیا میری نظر کے اندر ایک بطور پاکستانی میں بات کر رہا ہوں کہ مل کر چلنا چاہیے تو وہ جو اچھا کام کیا ہے اب علی امین گنڈا پور کو باقاعدہ طور پر یوتھیوں کی طرف سے ایک جو ہے وہ تنقید کا سامنہ ہے اور میں جب آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں دفتر آیا تو مجھے ایک یوتھیے نے بتایا انہیں کہا بات ساتھ اے یڑانا پناہ علی امین گنڈا پور اے وکر گیا جی اچھا پہلا انہیں الزام اے لائے وکر گیا جی میں کہا ہون کیوں آیا انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی میں کہ یار معاملہ انہوں کیسے پاسے لگنے کے دیو نا تو اسی کی کیلئے آ رہے ہو تو یہ اپروچ ہے یوتھیا اپروچ اور علی امین گنڈا پور کو اب اس کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن بھار کوئی بات نہیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہیں گی آپ کو ملک و قوم کے بہترین مفادنے سٹیپس اٹھانے چاہیے اور علی مین گنڈا پور نے جو آج سٹیپ لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سٹیپ ہے پر ہون صرف انہی گلے کہ پا جی اتھ برقرار رہنا اتھو ہون نسڑا نہ میں کمسے ویسے سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے ضرور مگر ضرور تحصیب کے ساتھ فلوکر ترہیم ملتے کے لئے بھی دعا ملتے کے لئے بھی دعا